بیترین ٹرومنسیل اور فرکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عرصہ کافی زیادہ پریشان اور رو رہی ہوتی ہے اس پر کمال اس کو پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کیوں تم اتنی پریشان ہو جیسے ہی ناشتے کے لیے کام والی آتی ہے ان کے کمرے میں اور کہتی ہے کرسہ بی بی اب کھانا کھالی جی آگے سے وہ اس کو زلیل کر کے کمرے سے پاہر نکال دے گی اور کہے گی کہ میں نے کوئی بھی کھانا نہیں کھانا اور یہاں سے آپ لے جائیے یہ بات کمال کو بلکل بھی گوارہ نہیں گزرتی اور غرصہ کو کہتا ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے اس طریقے سے بات کرنا تو بلکل بھی مناسب نہیں ہے اگر تمہیں کوئی گصہ ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو آخر تم کیوں یہ کام کر رہی ہو کیوں تم دوسروں پر گصہ اتار رہی ہو میں نے آج تک اپنی نکروں پر اس طرح سے بات ان کو نہیں کی ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا ذکر نہیں کیا لیکن تم ان کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی سے پیش آتی ہو یہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹینشن میں آ چکے ہیں سب کیونکہ عرصہ نے تو گھر میں وہ محول بنا دیا ہے جس کا کوئی حال ہی نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے ہی گصے سے کمال کو کہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مجھے اپنے گھر جانے کی پرمیشن دے دے اس پر وہ کہتا ہے کہ تم ادھر اکیلی کیا کرو گی آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں پہلی بھی اکیلی تھی اور میں اکیلی اب بھی رہ سکتی ہوں اس لیے بہتر یہ ہی ہے کہ مجھے ادھر جانا ہے میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں میں ادھر واپس بھی نہیں آنا چاہتی یعنی کہ جب میرا دماغ ٹھیک ہوگا تو میں ادھر واپس آ جاؤں گی لیکن فی الحال مجھے ادھر نہیں رہنا ہے آگے سے کمال بہت پریشان ہوتا ہے اس کی باتوں کے وجہ سے لیکن اس کو کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں صبح چھوڑ دوں گا آگے سے وہ کہتی ہی کہ نہیں آپ کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود چلی جاؤں گی اس لیے بڑے ہی غصے سے اپنا سمان پیک کرتی ہے اور اپنے پرانے گھر چلی جاتی ہے